چندنگڑی میں سینگروں پودوں کو کاٹ کیا گیا ہے پودوں کی کٹھائی کے پیچھے چند بااثر افراد کا ہاتھ ہے یہ پودے ماجز کے کارخانوں کو فروخت کیا جا رہے ہیں مزید جانیں گے اس حوالے سے ہمارے نمائندے موجود ہیں آفتہ مومن آفتہ بتائی گا یہ کیا معاملہ ہے آج ہی میں اس وقت موجود ہوں پیشاور کے نواح علاقے چندنگڑی جو تنامتنی کے حدود ہیں یہاں چند دنوں قبل یہاں پر جو کلکٹس کا پودا ہے وہ یہاں پر سنگروں کی تعداد میں پودے کاٹے گئے ہیں اور یہ وہ علاقہ ہے جب سنتالیس ہزار سات سو کنال یہاں پر آرازی بلین سونامیٹری کے لیے یہاں کے جو مقامی آبادی ہے ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے وقف کی تھی اور یہاں خود تحریک انصاف کے چرمین یہاں پر آ چکے تھے اور یہاں پر باقیدہ طور پر یہاں اس مقام سے آگے ایک مقام پر یہاں پر بلین سونامیٹری کافتے تابع کیا تھا اور اس طرح جو صوبائی وزیری جنگلات ہیں اشتیاق ارمڑ تو یہاں بھی وہ آتے رہے ہیں یہاں پر چند سینگروں جو یوکلکٹس کی پودے ہیں اس کی یہاں پر غیر قانین طور پر کٹائی کی گئی ہے جس کے حوالے سے یہاں پر انڈیسٹر سٹیٹ ہیں وہاں ایسے کرخانے ہیں کہ اس سے وہاں پر مارچز بنایا جاتے ہیں تو وہاں اس کی سپلائی کی جا رہی ہے جس کے حوالے سے ہلاقہ نے فوری طور پر اپنی طرف سے ایک نوٹس لیا ہے اور وہاں نے جو مطالقہ تھانا ہے ہلاقہ کے مطابق وہاں پر ایک درخواست بھی دی ہے کہ فوری طور پر جو منوث افراد ہیں با اثر مافیہ ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کے جائے ان کے خلاف تعدیبی کا روائی میں عمل ملا جائیں یہاں پر پودے کی بدریخ کٹائی کی اور یہاں پر انہوں نے سنگروں کی تعداد میں ایسے پودے کٹے ہیں جو بلکل چھوٹے تھے اور یہاں پر انہوں نے اس کے جنسر کشی ہے وہ کر لی ہے اور اس حوالے سے تاحال صبح حکومت کے جانب سے نوٹس لیا ہے ہنکو کا روائی عمل میں لائے گئی ہے شکریہ آفتا ادھر چاہ سدہ کے علاقے بیروکلی میں کونسٹیبل شاہ فیصل کو قتل کر دیا گیا شاہ فیصل کے قتل کی وجہ پرانی دشمنی بتائی جا رہی ہے پولیس نے مقدمہ درز کر کے کاربائی شروع کر دی ہے مزید جانیں گے اپنے نمائند ہے عرفان بہادر سے عرفان بتائے گا کیا کاربائی کی گئی پولیس کی جانب سے اب تک جی بالکل یہ واقعہ چاہ سدہ کے علاقے عمرزے میں پیش آیا ہے جہاں بھی کہ رات ایک پولیس کانسٹس کو نامعلوم اشخاص میں ذاتی دشمنی کی بناہ پر گولیو کا نشالہ بنایا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی ہے تصویر جانی کر دی ہے لیکن اتحال ملزم ملزمان کرتار نہیں ہو سکے یہ مقدمہ ملزم کے والد کی مدیت میں درش کیا گیا ہے جس کے بارے میں پولیس تصویر کر رہی ہے شکریہ آپ کا آپ ہمیں آقا کرتا ہے عرفان بہادر اور شریفوں کا تصویروں کا شوق ابھی تا ختم نہیں ہوا ناروال میں جیسے بہارہ کے فلیکسوں پر بھی نیو کی تصاویر لگا دی گئی ہیں شہریوں نے عوام کے پیسے سے نااہل وزیراعظم کی تشیر پر سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے مزید جانے کے صورتحال وجوہات اس کی کیا ہیں یاسر عرفات سے یاسر بتائے گا فلیکسز لگایا گئے ہیں یا نواز شریف کی تصویر ان پر رسپان کی گئی کیا وجوہات ہیں جب ان کو جیزیری انتظامیہ نے ناروال میں جس نے بہارہ کی تشیر کے لیے فلیکسوں پر نااہل وزیراعظم نواز شریف کی تصویر لگا دی ہیں ناروال میں تین دوزہ جس نے بہارہ منحقت کیا گیا جس کی تشیر کے لیے شہر میں بڑی بڑی فلیکس سے عویزہ کی گئی آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جس سے گورنمنٹ اور ڈسٹک ہیلت اتھارٹی نے لگائی ہیں ان فلیکسوں پر ناہل وزیراعظم نواز شریف کی بڑی بڑی تصویر لگا دی گئی ہیں ناہل وزیراعظم نواز شریف کی تصویر والی فلیکس شہر کے مختلف شہروں پر لگی ہوئی ہیں شہروں کا کہنا ہے کہ جس سے گورنمنٹ ہیلت اتھارٹی نے کس حصیت سے ناہل وزیراعظم نواز شریف کی تصویر والی فلیکسیں لگا رکھی ہیں ایک شخص جو صادق امین نہیں رہا جس نے ہمارے ملک کا عرب اور پیابروں نے ملک چوری کر کے لے گیا ہے ایسا تک جس کا سٹیم کورٹ نے بھی ناہل قرار دے دیا ہے ایسی شخص کی تشیر کرنا عوام کے حد پر ڈاکا ہے شہروں کو کہنا تک جیس جس سے آپ پاکستان کو ڈسٹر گورنمنٹ کے خلاف سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تاکہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ایسے شخص کی تشیر پر ضائع نہ کیا جائے صحیح یاسر تو یہ بتائے گا کہ انتظامیوں کی جانب سے کوئی جواب دیا گیا جب مطالبات کیے گئے شہروں کی جانب سے اتجاج کیا گیا کہ کیوں تصویریں لگائی گئے ہیں نہیں ابھی تک تو انتظامی اس معاملے میں بلکل خموش ہے کیونکہ آپ فلکسوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ وہ فاقی وزیر دعاقلہ آسین اقبال صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے اور دوسری سائٹ پہ شباز شریف صاحب اور ناہل نواز شریف صاحب کی لگی ہوئی ہے صحیح شکریہ یاسر آپ ہمیں آگاہ کھائی رہتا ہے